اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں انوان ہے ارامو سکون یہ ایک ڈراما ہے اور اس کو لکھا ہے سید امتیاز علی تاج نے یہ ایک مزاہیہ ڈراما ہے جس کے تحت ایک سنجیدہ پیغام دیا گیا ہے اور پیغام یہ ہے کہ گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ ہونا چاہیے انسان گھر رہنے میں خوشی محسوس کرے اور ایسا نہ ہو کہ گھر کی بے سکون فضاء کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تنگ آجے اور دوسرا اس میں مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سارے کاموں کے بعد اور انسان کو آرام کرنا بہت ضروری ہے یہ اس کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے یہ بڑے مزاہیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے اور ڈراما کی ایک خاص جو خوبی ہے وہ ہے مقالمنگاری اور مقالمنگاری کی طرف بھی خاص طور پر دھیان دیا گیا ہے اب اس میں ہم جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تردد فکر علیل بیمار مکوی قوت دینے والی نصیب دشمنہ دشمنوں کو نصیب ہو نغمہ سرائی گیت گانا یکنا شد دو شد ایک نہیں دو دو اب اس ڈرامے میں جو ہے وہ کہانی ایسے چل رہی ہے ایک آدمی ہے شفاق احمد وہ بہت وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے دفتر والے اس کو آرام کا مشورہ دیتے ہیں جسے آرام کی گھر سے وہ گھر آ جاتا ہے تاکہ کچھ آرام کرنے کے بعد اس کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچاتی ہے بچہ اپنی گاڑی سے شور مچاتا ہے فقیر جو ہے وہ آوازیں لکانا شروع کر دیتا ہے نوکر اپنے کچھ دوائی کوٹنا شروع کر دیتا ہے ہمسائے کے گھر سے شور کی اور موسیقی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے فون کی گھنٹی بچتی ہے چنانچہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہوتی ہیں اشفاق احمد کے لیے کیونکہ یہ ان تمام باتوں میں اس کو سکون جو ہے وہ ذرا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ بارہا اپنی بیوی کو چپ کرنے کی ہدایت کرتا ہے لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ بولتی جاتی ہے اپنی طرف سے وہ اس کی کیر کر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا لہٰذا ان تمام باتوں سے اس تمام شور شرابے سے جو گھر میں اٹھا ہوتا ہے تو اسے وہ تنگ آ کر اپنے کپڑے پہنتا ہے اور شیروانی پہنتا ہے اور اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس یہ ہماری اس ڈرامے میں ایک کہانی ہے جو کہ چل رہی ہے جس میں ایک پیغام دیا گیا ہے اب ہم اس کے مخصر سوالات کی طرف آتے ہیں اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے اس سبق کا مرکزی خیال جیسے کہ میں نے اب شروع میں آپ کو بتایا اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ گھر ایک پرسکون جگہ ہونی چاہیے پرسکون اور آرام دے جہاں پر انسان امن سکون اور خوشی محسوس کرے اور دوسری چیز یہ ہے اس کا مرکزی خیال میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا آرام کرنا بھی ضروری ہے سوال نمبر دو ہے محولیاتی علودگی کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ محولیاتی اگر محول شور شرابے والا اور علودہ ہوگا تو اس کا عصابی نظام جو ہے انسان کا خراب ہو جائے گا بلڈ پریشر ہارٹ دل کے امراض اور قوت اسمات اور بہت سارے امراض جو ہے اس کو لہاک ہو جائیں گے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے جی اچھا محول متوازن غزہ ورزش اور پرسکون محول سوال نمبر چار ہے روزانہ آرام سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا انتیجہ نکلتا ہے اب یہ اس ڈرامے کا انتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اگر روزانہ آرام سکون نہ کیا جائے تو انسان تھکاورٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے بیماری کے باوجود دنیا دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کو مطلوبہ آرام سکون میسر نہیں آتا گھر میں اس لیے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس ڈرامے میں ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا اس کا جواب یہ ہے جی ہمسائے کی موسیقی کی آواز جو کہ وہ اس نے انچی آواز سے جو ہے موسیقی لگائی ہوئی تھی اس کو میاں کو سکون سے سونے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا امید ہے کہ آپ کو اس کی تمام لوگل باب جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ